امریکی صدر جان ایف کینیڈی یہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ اس کے خاندان کے ہر نمائع فرد کو قتل کیا گیا بلکہ اس کا واحد بیٹا جو 22 نومبر 1963 کو اس کے قتل کے وقت صرف تین سال کا تھا اور جس کی باپ کے تابوت کے ساتھ شائع ہونے والی تصویر نے پورے امریکہ کو رولا دیا تھا اسے صرف انتیس سال کی عمر میں ایک تیارے کے حادثے میں ہلاک کر دیا گیا جان ایف کینیڈی کی موت کے بعد جس شخص کی قسمت جاگی وہ امریکی نائب صدر لندن بی جانسن تھا جو بکیا صدارتی مدت کے لیے امریکی صدارت کی کرسی پر متمکن ہو گیا اپنے اس تین سالہ صدارتی دور میں اس نے کینیڈی کی موت سے پیدا ہونے والی فضاء اور امریکی خفیہ ایجنسیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں اٹھنے والی چیم اگوئیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی سالوں سے تاتل کا شکار اطلاعات تک رسائی فریڈم آف انفومیشن ایک کو چار جولائے 1966 کو کانگرس سے منظور کروا لیا اس قانون کے تحت ہر محقق کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ امریکی اہم دستابعزات تک ایک درخواست دے کر رسائی حاصل کر سکے اس آزادی اطلاعات کے عالی قانون کے تحت نو قسم کی معلومات تک رسائی روک دی گئی ایسی معلومات جو قومی سلامتی کے دائرے میں آتی ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحقیقات اہم افراد کے طبی ریکارڈ ان کے بینکوں کے بارے معلومات وہ کاروباری راز جو حکومتی ریجسٹریشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں کسی حکومتی ادارے کے داخلی زوابط اور یاد داشتیں تیل اور گیس کے زخائر کی معلومات ایسی تمام معلومات جن کے بارے میں حکومت پابندی لگا دے یا پھر امریکی قومی مفاد کے تحت اہم دستاویزہ اس قانون کے منظور ہونے کے باوجود تحقیق کرنے والوں کی درخواستیں جمع ہوتی رہیں مگر انہیں کسی قسم کی رسائی نہ دی گئی رسائی کو ممکن بنانے کے لیے انیس سو ستر میں ایک اور بل لائیا گیا جس پر چار سال بحث جلتی رہی کہ اسی دوران مشہور زمانہ وارٹر گیٹس سکینڈل آ گیا جس میں صدر ریچرڈ نکسن کی پارٹی کے لوگوں نے مخالف پارٹی کے ہیڈکوارٹر سے معلومات چرائی تھی ایک ہنگامہ کھڑا ہوا اور ریچرڈ نکسن کو استیفہ دینا پڑ گیا یوں ایک اور نائب صدر جیرالڈ فورٹ کی قسمت جا گی اور وہ بکیا مدت کے لیے صدر بن گیا اس نے اپنی پارٹی کو آنے والی بدنامی سے بچانے کے لیے اس زیرے بحث بل کو ویٹو کر دیا لیکن کانگرس نے اس کے ویٹو کو مسترد کرتے ہوئے انیس فروری انیس سو پچھتر کو اس بل کو منظور تو کر لیا مگر عمل درامت ممکن نہ ہو سکا جب امریکی صدر بل کلنٹن ان خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھوں مونیکا لوینس کی والی سازش کا شکار ہوا تو اس دفعہ اس کی بیوی سمیت پوری پارٹی نے اس کا ساتھ دیا حسے میں بپھرے کانگرس کے ارکان نے ستائیس اکتوبر انیس سو چھانوے کو معلومات تک رسائی کا بل پاس کر دیا ان گزشتہ تیس سالوں سے تحقیق کرنے والوں کی زیرے التواب پچاس ہزار درخواستوں کی سنی گئی امریکی انتظامیہ نے ایک کروڑ دستاویزات تک رسائی کے لیے انیس سو پچاسی میں قائم کردہ نیشنل سیکیورٹی آرکائیوز کو جارج وشنگٹن یونیورسٹی میں منتقل کر دیا تاکہ لوگ آسانی سے معلومات حاصل کر سکیں آج نیشنل سیکیورٹی آرکائیو انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر سے منسلک ہے اور ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق ان تمام دستاویزات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جنہیں امریکی ایک عرصہ گزرنے کے بعد شایع کرتے ہیں یہ ان تمام خفیہ معلومات کا شاید ایک فیصد بھی نہیں ہے جو امریکی سی آئیے کی دنیا بھر میں اپنی کاروائیوں کے بارے میں اس کے اپنے پاس محفوظ ہیں پھر بھی امریکہ کے دفتر خارجہ کی دستاویزات میں سے چند منتخب گفتگو اور وہ میموں جو انہوں نے دیگر ملکوں کے سفیروں کو تحریر کیے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں ان دستاویزات سے امریکی حکمرانوں کے مزاج ان کی رعونت اور گفتگو کے دوران ان کی بچ زبانیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے انیس سو اکہتر کی پاک بھارت جنگ اور بانگلہ دیش کے قیام کے اہم واقعے سے متعلق بے شمار دستاویزات منظر عام پر لائی گئی ہیں ان میں بھارت اور اس کی وزیراعظم اندرہ گاندھی سے متعلق آغزات کے متعلق سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں آج کل جس خط کا تذکرہ ہے اس خط میں امریکی دفتر خارجہ نے جیسی گفتگو لکفائی تھی وہ کیسی ہوگی یہی وجہ ہے کہ سازش کہیں یا مداخلت کوئی بھی اس خط کو عوام کو دکھانے کی جررت نہیں کر رہا بھارت پاکستان جنگ انیس سو اکہتر کی دستاویزات کو چونتی سال بعد انتیس جون دوہزار پانچ کو منظر عام پر لائی گیا یہ دستاویزات کئی سو صفحات پر مشتمل ہیں ان میں امریکی بدزبانی دیکھنے کے لیے وہ گفتگو اہم ہے جو صدر نکسن اور وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے درمیان ہوئی پانچ نومبر انیس سو اکہتر کو بھارتی وزیراعظم اندرہ گاندھی جب امریکی دورے پر گئی تو اس نے مشرقی پاکستان سے ہجرت کرنے والوں کے بارے میں عالمی رائے آمہ ہموار کرنے کی کوشش کی جسے امریکیوں نے روس کی ایک سازش سمجھا جب میٹنگ ختم ہوئی وہ اپنے ہوتیل روانہ ہوئی انڈین باہر طور حرامی ہیں یہ وہاں جنگ شروع کرنے والے ہیں اور یہ گاندھی ایک کتیا ہے ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا اب یہ واپس جا کر لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے گی کہ امریکیوں نے مجھے گھاس نہیں ڈالی بلکہ یہ اس دورے سے نا امیدی کے بعد یقینا جنگ چھیڑ دے گی اس گفتگو کی بنیاد کسنجر کے پاس ہیا یہ کہ وہ خفیہ ریپورٹ تھی جس کے مطابق بھارت پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی پاکستانی فوج کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا تھا جبکہ امریکی مغربی پاکستان کو بچانا اور فوج کو قائم رکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے یحیہ خان کو چند ماہ کی محلت دی تھی اس کا انکشاف پاکستانی سفیر آگا بلالی ہینری کسنجر اور صدر کے مشیر حیرال سینڈرس کی دس مئی انیس سو اکہتر کی گفتگو سے ہوتا ہے جس کے بعد تین جون انیس سو اکہتر کو کسنجر نے پاکستان میں اپنے سفیر کو فان کیا اور کہا سدر محسوس کرتا ہے کہ ہمیں یحیہ خان کو چند مہینے دینے چاہیے تاکہ پتا چلے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے یحیہ خان کو چند ماہ دیے گئے بھارتیوں اور اندرہ گاندی کو گالیاں نکالی گئیں مشرقی پاکستان کی الہدگی کے بعد اندرہ گاندی کو دھمکی دے کر مغربی پاکستان پر حملہ رکھوایا گیا اور پھر یحیہ خان کو چند جونئر افیسروں کے ذریعے رخصت کروانے کے بعد بھٹو کو امریکہ سے واپس روانہ کیا گیا تاکہ وہ اقتدار سنبھالے یہ سب کچھ ان دستاویزات کے آتش فشاں میں موجود ہے اس آتش فشاں کو دیکھنے کے بعد امریکی بدزبانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے حکمرانوں کو بدلنے کا اندازہ بھی اس تناظر میں سوچئے کہ عمران خان جس خط کو لہراتا ہے وہ کیسا ہوگا فرق صرف یہ ہے کہ وہ حکمران جو اب اقتدار میں لائے گئے وہ گزشتہ تیس سال سے ایسی گفتگو سننے کے عادی ہو چکے تھے جبکہ عمران خان اس کا عادی نہیں تھا بھڑک اٹھتا تھا اس لیے تبدیل کر دیا گیا بھڑک اٹھتا تھا ساتھتا تھا ک reminders ساتھتا تھا ساتھتاTube ساتھتا تھا ساتھتا ہے ساتھتا تھا ساتھت فنسون اس مبanim تَعرت ساتھتا تھا یہ کہ یہ ہے йشه رہا what